موسیقی راولپنڈی کا گارڈن کالیج کبھی کبھی یوں ہی جی چاہتا ہے پرانے راستوں کا سفر پھر سے کیا جائے یہ خواہش دراصل گزرے دنوں کو پھر سے بتانے کی آرزو ہوتی ہے کسی پرانے دوست سے ملنا کسی پرانے کتاب کا مطالعہ کسی پرانے فلم کو دیکھنا کسی پرانے دیار میں جانا دراصل علموں کو زندہ کرنے کی تمنہ ہوتی ہے جو ریت کی صورت ہماری مٹھی سے پھلسل چکے ہوتے ہیں یہی خواہش مجھے بھی چار دہائیوں بعد اپنی کھوئی ہوئی جنت گارڈن کالیج لے گئی کالیج کی دہلیز پار کرتے ہی سرخیٹوں کی جانی پہچانی عمارت نظر آئی جہاں کالیج کی لائبریری ہمارا کمرہ جماعت اور جبلی حال تھا میں نے جبلی حال کی دیوار پر ہاتھ رکھا تو پیتے ہوئے لمحے جیسے پھر سے دھڑکنے لگے اسی حال میں مجھے کتنے ہی مباعثوں تقریری مقابلوں اور مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا اسی حال میں ایک بار ہم نے اردو کی معروف سفصانہ نگار اس مچھکتائی کو مدعو کیا تھا میں نے آنکھیں بند کر لیں معنوس آوازوں کی بازگشت سنائی دینے لگی اور ان آوازوں کے ہمرا وہی دلدار دھوپ جیسے روشن چہرے ماضی کی چلمن سے چھانکنے لگے صداوں اور منظروں کا بھی عجیب رشتہ ہے اردو کے بے بدل شاعر سفر اقبال کے ایک خوبصورت شعر ہے آئینہ آواز میں چمکا کوئی منظر تصویر سا ایک شور میرے کان میں آیا ان چہروں میں سب سے روشن چہرہ خاجہ مسعود صاحب کا ہے وہ ہمارے زمانے میں کالج کے پرنسپل تھے بڑی بڑی چمکتی آنکھیں حدہ متحرک ایک سیمابی شخصیت تاریخ فلسفہ عدب سیاست ہر موضوع پر ان کو دسترس حاصل تھی اور ریاضی تو تھا ہی ان کا اپنا مضمون وہ آخر دم تک اخبارات میں مختلف موضوعات پر قالم لکھتے رہے وہ صحیح معنو میں ایک ڈائنیمک لیڈر تھے جوبلی حال سے جڑا ہوا ایک اور روشن چہرہ پروفیسر نصراللہ ملک رہے ملک صاحب کتابوں کے عاشق اور دلچسپ گفتگو کے رسیہ تھے ان کا مضمون تو تاریخ تھا لیکن ان کی دلچسپی کا ایک میدان ڈراما بھی تھا ڈراما اور فلم کے چند اہم نام راحت کازمی شجاعت حاشمی اور نیر کمال کا شمار ان کے شاگردوں میں ہوتا ہے وفا سے کچھ حرصہ پیشتر میں ان سے ملنے اسپتال گیا تو انہیں دیکھ کر جیت دھک سے رہ گیا شدید کمزوری ان کے جہرے سے آیاں تھی مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی دھیرے سے نذکرائے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگریزی میں بولے ینگ مین زندگی میں کچھ مختلف کچھ نیا کرنا زندگی صرف بسر نہیں کرنا اس کا لیو کرنا کاش میں ان کی آخری خواہش پوری کر سکوں جبلی حال کے اوپر ہماری ایم اے انگلیش کی کلاسز ہوتی تھی انگریزی کے شعبے کے سربراہ پروفیسر سجاج شیخ صاحب تھے شیخ صاحب بہت مخلص اور بہت مہنتی استاد تھے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی چھٹی کیو ایک روز توفانی بارش ہو رہی تھی شیخ صاحب نے سٹلائی ٹاؤن سے آنا ہوتا تھا ہم سب دعا کر رہے تھے کہ آج شیخ صاحب نہ آئیں کلاس کا وقت ہو رہا تھا آسمان سے چھا جو میں برس رہا تھا لیکن اس روز بھی ہماری دعائیں کام نہ آئیں ہم نے دیکھا شیخ صاحب چھتری تانے آڑی ترچی بارش میں بھیگتے آ رہے تھے شیخ صاحب کلاس میں داخل ہوئے چھتری کونے میں رکھی ہم نے کہا سر ہم سوت رہے تھے کیا تیز بارش ہے شاید آپ نہ آئیں شیخ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا only death can part us یعنی صرف موت ہی ہمیں جدا کر سکتی ہے موت نے آخر کار ہمیں جدا کر ہی دیا کچھ حفظہ قبل شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے حق مقفلت کرے عجب آزاد مرد تھا انگلیش ڈپارٹمنٹ میں سجاد ایدر ملک بھی تھے وہ صحیح معنوں میں ایک درویز صفت انسان تھے ملک صاحب انگریزی کے اخبار پاکستان ٹائمز میں ثقافتی سرکرمیوں کے حوالے سے کالم لکھا کرتے تھے کورڈن کالج میں انگریزی کے ایک اور نامور استاد وکٹر مال تھے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کالج سے متصل اپنی کوٹھی میں ایم اے انگلیش کی کلاسز لیتے تھے وہ ایک لائق اور بہترین استاد تھے جن کی کلاس میں ہمیں کبھی بوریت کا احساس نہیں ہوا اردو کے نامور شاعر محترم آفتاب اقبال شمین اور جناب توصیف تبسم بھی اس وقت ہمارے اسادسہ میں شامل تھے کورڈن کالج کا خاص امتیاس اس کی غیر نسابی سرگرمیاں تھی جو طلبہ کی شخصیت اُبھارنے اور نکھارنے میں خاص کردار ادا کرتی کالج میں بار اور منروہ کے نام سے دو کلب تھے طلبہ اور احساسہ کو ان دو کلبوں میں تقسیم کر دیا جاتا اور زوروں کے مباعثے تحریری اور تقریر مقابلے ہوتے اسی تربیت کی بدولت یہاں کے فارغ تحصیل طلبہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منو آ رہے ہیں کالج کے میکزین گورڈنین کا اجرہ انیس سو پندرہ میں ہوا اس کے ایڈٹرز کی فیرس میں کتنی معروف نام آتے ہیں ان میں سے ایک نام اردو کے نامور عدیب جگرنات آزاد کا ہے جو گورڈن کالج کے طالبین رہے ان کے والد تلوک چند محروم جو اردو کے معروف شاعر ہیں گورڈن کالج میں اردو اور فارسی کے استاد رہے مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بھی گورڈونین کا ایڈٹ رہا جوبلی حال سے اگلی عمارت کالج کی سب سے پرانی اور خوبصورت عمارت ہے اس کی پیشانی پر گورڈن کالج کا نام گندہ ہے کالج کا یہ نام مشنری انسامیہ کے ایک سینئر رکن انڈریو گورڈن کے نام پر رکھا گیا ساتھ یہ 1893 کی تاریخ درج ہے یہ وہ تاریخ ہے جب مشن سکول رالپنڈی میں کالج کی کلاسز کا اجراء کیا گیا کالج کی موجودہ عمارت کا افتتہ 20 مارچ 1903 کو ہوا تھا ذرا آگے آئیں تو سائنس بلوک آتا ہے سائنس بلوک سے کالج کی پرانی عمارت کو ایک خوبصورت پل سے جوڑا گیا ہے اس سے آگے بائیں طرف ایڈمن بلوک ہے اسی بلوک میں پرنسپل آفس بھی ہے کیا کیا ستارے تھے جو اس کہکشان کا حصہ رہے ان میں ڈاکٹر مورٹن، رالپ سٹوئرٹ، اے کیو ڈسکوی، پروفیسر زیویر اور پروفیسر خاجہ مسوج شامل ہیں ایڈمن بلوک کے بالکل سامنے لیڈیز گارڈن ہوا کرتا تھا جو صرف طالبات کے لیے مختصصات ایک زمانے میں گارڈن کالج میں اردو، انگریزی اور تاریخ میں ایم اے کی مخلوط کلاسز ہوا کرتی تھی اب لیڈیز گارڈن کی خوبصورت بارڈ کٹ چکی ہے اور وہاں کسی نئے بلوک کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں یہاں سے ذرا آگے دائیں طرف کالج کے گراؤنڈز ہیں کالج میں کھیلوں کو خاص اہمیت حاصل تھی کالج کی ہاکی، فوٹ بال، کرکٹ، ایسلائٹکس، باسکرپال اور والی بال کی ٹیمیں تھیں بہنی جانب مورٹن ہال میں ہاؤسٹل کے کمرے ہیں یہ ایک تین منزلہ امارت ہے ہاؤسٹل کا ایک اہم کرتار یہاں کا ملازم غنی کاکہ ہوا کرتا تھا جس نے طویل عرصہ یہاں پر ملازمت کی وہ الاس صبح ہر کمرے کے دروازے پر اپنے ڈنڈے سے دستک دیتا سارے کمروں پر دستک دے کے جگانا اچھا خاصا مشکل کام تھا لیکن غنی کاکہ بڑے شوق سے اپنی ذمہ داری پوری کرتا اب بھی کمروں کے دروازوں پر اس کی دستک کے نشان باقی ہیں سنا ہے کچھ ماہ پہلے غنی کاکہ وفات پا گیا رہے نام اللہ کا اس سے آگے کا منظر میرے لئے اجنبی تھا سب کچھ بدل گیا تھا سٹوڈنٹس کینٹین بند ہو چکی تھی اسی طرح پروفیسرز ٹی ہاؤس بھی ختم ہو چکا تھا اسی ٹی ہاؤس میں کیسی کیسی محفلیں سجا کرتی چائے کے دور چلتے اور ایک کون میں شترنج کی محفل جمتی تھی ٹی ہاؤس کے سامنے لان میں پروفیسرز مل کر بیٹھتے ایم اے کے طالب علم ہونے کے ناتے ہمیں بھی ان محفلوں میں جگہ مل جاتی اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان محفلوں سے بہت کچھ سیکھا یہاں گارڈن کالج کی عمارت ختم ہو جاتی ہے باہر جانے کے لیے کالج کا چھوٹا گیٹ ہے اسی گیٹ سے نکل کر میں کالج روڈ پر آ گیا ہوں کالج روڈ کا نام گارڈن کالج کی نسبت سے رکھا گیا ہے گیٹ سے نکل کر بائیں طرف مڑھیں تو زمزم کیفے آتا تھا گارڈن کالج کا ذکر زمزم کیفے کے بغیر نامکمل ہے زمزم کیفے کے اندر اور باہر کھولی جگہ بیٹھنے کا انتظام تھا جہاں چائے چھوٹے گلاسوں میں دی جاتی تھی چائے کا مراف فرمائش پر پسند کے گانوں کے ریکارڈ بجائے جاتے تھے زمزم کی جگہ اب فاس فوڈ کی دکانیں کل چکی ہیں آج اتوار کا دن ہے اور صبحوں کا وقت آسمار پر بادل گھر کر آئے ہیں تھنڈی ہوا کے چھوکوں سے یوں لگتا ہے جیسے گرد و نواہ میں بارش ہو رہی ہے آج سڑک پر بھیڑ بہت کم ہے چلتے چلتے میرے قدم رک گئے مجھے یوں لگا زمزم کیفے اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے پرمائشی میں وصول کر رہا ہے کیفے سے باہر شیطوت کے درخت کے نیچے بچھی کرسیوں پر ہم کالج کے دوست بیٹھے ہیں میز پر چھوٹے گلاسوں میں چائے رکھیے شیطوت کی ٹینیاں تیز ہوا میں جھول رہی ہیں مطلوب بٹ نے گرامو فون پر نیا ریکارڈ چلا دیا ہے گانے کے بول ہوا کے دوش پر تیر رہے ہیں زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے تھنڈی ہوا خوبصورت شاعری اور مدھر آواز میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور گیت کے بول مجھے ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں چیزیں اتنی بے سبات نہیں ہوتی